بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین لوگ سجاک کی سپیشل پوڈکاست سیریز واتس ایپ پاکستان سے میں ہوں فیصل جوید مغل آج کی جو پوڈکاست ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ انرجی سیکٹر کا آرکیٹیکٹ کا جو شعبہ ہے اس سے کیا تعلق ہے میرے ساتھ آج جو موجود ہیں وہ پاکستان کے آرکیٹیکٹ ہیں جو پچھلے پانچ سال سے اگڈیمیا اور انڈسٹری میں سرف کر رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں آرکیٹیکٹ تلہ سعید تینکیو فور جوائننگ اچھا تلہ مجھے یہ بتائیں کہ انرجی کرائسیس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ گھروں کی غلط ڈیزائن ہے آپ بطور آرکیٹیکٹ اس پہ کیا کہتے ہیں ہم گھروں کو بنا ایسے رہے ہیں اور بعد میں استعمال ان کا کچھ اس طرح کا ہے جس کی وجہ سے ہمارا نرجی پیٹرن ڈسٹرپڈ ہے ہم بیسیکلی تین گناہ زیادہ بجلی استعمال کر رہے ہیں گرمیوں میں اس کمپیرڈ ٹو دا ونٹرز اس کو سمجھنا کسی کے لئے بھی میرا خیال ہے مشکل نہیں ہے آپ اپنا سردیوں کا بل اٹھا کے دیکھیں اگر یہ ایک چھوٹا گھر ہے تو آپ کوئی تین سو یونٹ استعمال کر رہے ہوں گے ونٹرز کے اندر اور آپ اسی گھر کا بل سمجھ میں دیکھیں اگر اس گھر کے اندر ایک یا دو ایسی ہیں اگر ایک ایسی ہے تو چھ سو یونٹ ہوگا دو ایسی ہوں گے تو وہ کوئی نو سو یونٹ کے آس پاس ہوگا اسی طرح بڑا گھر ہے تو وہ کوئی سات سو آٹھ سو یونٹ سردیوں میں یوز کر رہا ہوگا وہ چوبیس سو پچیس سو یونٹ جو ہے گرمیوں میں یوز کر رہا ہوگا اب دس سیمز لائک ویری نیچرل ٹو اس ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گرمیوں میں ہمارا پنکھے چلنے ہیں ایسی چلنے ہیں ہماری کنزمشن بڑھ جاتی ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے سیزنل ویرییشن ہے تو دا پرابلم لائز ان ان دا وی الیکٹرسیٹی اس بینگ جنریٹیڈ لیکن ایسی تو چلنے ہیں بیسیکلی سیزنل ویرییشن جو ہے وہ پور دنیا میں ہے ہمارے ہاں فورٹی فائف ڈگری کو ہم سمجھتے ہیں بڑا ہارس ٹیمپریچر ہے بٹ اگر ہم کسی بھی ویسٹرن کنٹری کی مثال لے لیں تو وہاں پہ آپ کو مائنس فائف مائنس ٹین مل جاتا ہے تو ان کو ہیٹنگ کرنی پڑتی ہے ان کو گرمیوں میں ایسی نہیں چلانے پڑتے ہیں یا بڑی ایک محدود لیمٹ میں چلانے پڑتے ہیں لیکن سردیوں میں ان کی ایئر کنڈیشنگ نیڈ بڑھ جاتی ہے ایئر کنڈیشنگ سے مراد ہیٹنگ اور کولنگ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو لیکن آپ دنیا میں کہیں بھی یہ چیز نہیں دیکھیں گے کہ ایک آپ کا جو یونٹ ہے یعنی کہ گھر ہے اس کا 3 to 4 ٹائمز کنزمشن بڑھ جائے ایک سپیسیفک سیزن کے اندر تو اس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ریزن ہے وہ ہمارے گھروں کے غلط ڈیزائن ہے اوبیسلی ہم نے گھروں کو ڈیزائن کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ کل جب ہم اس کو یوز کریں گے اب بیسیکلی جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ بہت مہنگی بیجلی ہونے کے باوجود انافورڈیبل ہونے کے باوجود میں ایسی چلانے پر مجبور ہوں جس بندے نے وہ بیلڈنگ ڈیزائن کی تو اس کو بھی یہ اندازہ تھا کہ میں جیسے بیلڈنگ ڈیزائن کر رہا ہوں اگر نہیں تھا تو اس کو ہونا چاہیے تھا تو اس میں یہ اتنے منس جو آیا مجھے ائر کنڈیشننگ چاہیے ہوگی اور کس لیول کی چاہیے ہوگی فور انسٹنس کہ مجھے گرمیوں کے چھے مہینے جو ہے دس ٹن کا ایسی چلانا پڑے گا دس ٹن میں مجموعی طور پہ کہہ رہا ہوں پورے گھر کے لیے اور سردیوں میں جو ہے میں شاید دو ٹن کا ایسی چلا رہا ہوں فور ہیٹنگ تو یہ گھر ڈیزائن کرنے والے کی ذمہ داری تھی کہ وہ اکروس دا ایئر بیلڈنگ میں سسٹینبل طریقے سے میں نے انرجی کیسے یوز کرنی ہے اب چونکہ ہم نے یہ کام نہیں کیا یا ہمارے آرکیڈیکٹس یہ کام نہیں کر رہے تو اس کی وجہ سے آج ہم اس کرائیسیز میں پس چکے ہیں یہ اتنا اہم مسئلہ ہماری اگڈیمیا ہماری انڈسٹری ہماری حکومتی ادارے یہ نظر انداز کیوں ہوتا رہا ہے اس کی ذمہ داری کس پہ آئید ہوتی ہے سر یہ آج تک اہم تھا نہیں وہ مسئلہ اجاگر ہی آج ہوا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ جیسے ایسے ٹیکنولوجیز آتی گئیں آرکیڈیکٹس ریلائے کرتے گئے ٹیکنولوجی پہ کہ یہ ایک کمرہ بن رہا ہے ٹھیک ہے اس میں اس ہی لگ جائے گا مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے برقی چیزیں جیسے مرضی ہو رہی ہیں تو تب نہ آپ کے پاس ایک آرکیڈیکٹ کے پاس تو ڈیٹا تھا ہی نہیں کہ نیشنل ایل پہ اسے کیا فرق پڑ رہا ہے کہ میرا انرجی یوزیج پیٹرن سے فرق پڑ کیا رہا ہے ایک آرکیڈیکٹ کو نہیں پتا تھا اور انفورشنیٹی ان کو آج بھی نہیں پتا یہ اگر کسی کو پتا تھا تو وہ سسٹم پلینر کو پتا تھا جو سٹیپ رائز کی بات کر رہے ہیں ہمیں سمر سیزن اب یہ اس لوڈ کی نیچر کو سمجھنا سسٹم پلینر کا کام تھا سسٹم پلینر اس کو سمجھتا وہ اپنی ریکومنڈیشنز دیتا اور آج آپ کا نیکہ ایک ادارہ ہے نیشنل ایل ایفیشنسی انڈ کنزرویشن اتھورٹی تو یہ اس پہ تب ایکشن لیتے مطبع یہ انٹیگریشن جب تک نہیں ہوگی گورنمنٹ کے اداروں کے اندر وہ اپنا رول پلے نہیں کریں گے تب تک یہ آپٹکس باہر نکلیں گے نہیں لوگوں کو پتا نہیں چلے گا یہاں تو آپ آپٹکس کلیر کر دیں سب کے لئے سب کو پتا ہو کہ میرے ایکشن سے فرق کیا پڑ رہا ہے تو شاید آپ موردی الزام ٹھرا سکیں آرکیٹیکٹس کو یا پھر آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کے ثروب باؤنڈ کریں جو کی طریقہ ہے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس ڈگری تک غلط ہے اگین میں بنیکل اور آرکیٹیکچر کی تھوڑی سی ایک بات کروں گا اس میں کہ وہ موٹی دیواریں اور آپ کے جس طرح کے فنشز ہوتے تھے دیواروں کے اوپر مطلب آپ آج کل تو اینڈ کو پلاسٹر کر دیتے ہیں پہلے مٹی کا لیپ کرتے تھے اور کئی ساری چیزیں ہوتی تھیں اس میں اسے ہوتا کیا تھا کہ آپ کی ایک تو وہ دیوار موٹی ہونے کی وجہ سے باہر والے ٹیمپریچر کو اندر والے ٹیمپریچر کو ایفیکٹ نہیں کرنے دیتی تھی متاثر نہیں کرنے دیتی تھی ہیٹ ٹرانسفر کم ہوتا تھا دوسرا وہ آپ کی کوٹنگز جو آپ مٹی کا لیپ کرتے تھے وہ اسے کیا ہو رہا تھا کہ وہ آپ کی ریفلیکٹیو انڈیکس جو ہے بڑھ جاتا تھا آپ کی دیوار جو ہے وہ تنی جذب نہیں کر رہی ہوتی تھی ہیٹ کو خود سے وہ ہیٹ گین نہیں کر رہی ہوتی تھی جو کہ آج کل آپ کی پکی انٹیں جو ہیں they are great thermal mass thermal mass ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز جو ہیٹ کو سٹور کر سکے اپنے اندر تو آج کل ہم ایک تو ہم نے یہ کر دیا دیوار پتلی کر دی اس کی انسولیشن کام ہوگی دوسرا ہم کچھی انٹ سے پکی انٹ پہ آگے اس کا thermal mass جو ہے وہ بڑھ گیا thermal mass کہ اس کی ability to store energy جو ہے وہ بڑھ گئی اب وہ thermal mass ہمارے فائدے میں بھی اسمال ہو سکتا تھا but let us not go into that direction ہم یہ بات کریں گے کہ آپ نے اس دیوار کو چھوٹا کر دیا اور آپ نے اس کو exposed to sun کر دیا جس کی وجہ سے آپ کی internal temperatures بڑھ گئے اب پوری دنیا میں آپ جب air conditioning کی بات کرتے ہیں تو لوگ ایک ٹن کی air conditioning سے پانسو سے ہزار سکیئر فٹ کے درمیان area کو cool down کر لیتے ہیں آپ یہاں پہ ڈیر ٹن کا ایسی لگا کہ اپنا bedroom تھنڈا نہیں کر باتے اب آپ کو گھر کی insulation بڑھانی پڑے گی اس سیمپل ایس ڈیر ٹن کی ڈیر ٹن کی دوار کی دو ہے صرف ٹھیک ہے دنیا آر تھرٹی کی والز بناتی ہے اب جتنا اس کی insulation کو بڑھا دیں گے اتنی گرمی اندر نہیں آ پائے گی اسی طرح سردیوں میں اتنی ٹھنڈ اندر نہیں آ پائے گی تو آپ کو insulation بڑھانی ہے اب اس کو بڑھانی کے بہت سارے طریقے ہیں اب آج کل جو ہمارے electricity کی سیچویشن ہے اور جتنے بڑے crisis میں ہم پھنسے ہوئے ہیں تو it's the need of the hour تو ایک تو آپ کو visually affordable نہیں رہی آپ گھر میں اگر میں آپ کو آج یہ سیمپل سی بات بتاؤں کہ آپ currently جس گھر میں رہ رہے ہیں تو اس میں اگر پانچ کمرے ہیں تو اس کا مطلب ہے ساٹھے ساٹھ ٹن کا ایسی لگا دیا آپ نے ڈیر ٹن کا ہر جگہ تو میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ کے وہ پانچ کمرے جو ہیں وہ تین ٹن کے ایسی سے ٹنڈے ہو سکتے ہیں تو will you go for it or not کوئی نئی چیز نہیں ہے وہ پوری دنیا میں آپ تیس تیس ٹن کے ایسی نہیں لگا لیتے چھ سات ہزار سکیر فٹ کے ایریا کے لیے آپ چاہ پانچ ٹن کا سسٹم ہوتا ہے پورے گھر کو ٹھنڈا کرتا ہے just because they are built right اب ہمارا built right سے کیا مراد ہے کہ آپ جو انٹ اور کنکریٹ کا گھر بنا رہے ہیں یہ تو بیسویں صدی کی بات ہے تب سے گھر بنتے آ رہے ہیں مطلب پچاس سال پرانے گھر ایسی تھے لا لینٹ ہے کنکریٹ ہے یہی سٹرکچر بن رہے ہیں یہی بن رہے ہیں اور یہ پچاس سال پہلے بھی بن رہے تھے کیا پچاس سال پہلے ایسی تھا نہیں تھا نہیں تھا تو جب میں نے ایک ایسی انٹروڈیوز کروانا تھا اس گھر کے اندر تو کیا میں نے کوئی موڈیفکیشن کی بلکل نہیں کی میں نے موڈیفکیشن نہیں کی اور اس کے بعد میں نے اتنی بڑی مشین اس میں لگا دی کہ جو کہ شاید پورے گھر کا لوڈ اور اس کا لوڈ ایک برابر ہے ٹھیک ہے تو مطلب میں نے اس مشین کو انٹروڈیوز کرنے سے پہلے سوچا ہی نہیں تو یہاں پہ آرکیڈیٹ is at fault صحیح ہے اس کو دیکھنا تھا کہ میں اچھا جب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کمرے کے اندر میں نے ایسی دینا ہے تو کیا یہ کمرہ ایسی کے لیے بنا ہے تو یہ جو ہمارے سٹرکچرز ہیں یہ ائر کنڈیشنی کے لیے بنی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ پانچ گناہ زیادہ ایر کنڈیشنی کرنے ہی پڑے گئے اس کمرے کو تھنڈا کرنے کے لیے کیونکہ دیٹ روم is not meant for air کنڈیشنی دوزار تئیس میں ایسی بیسی کوڈ بنا انرجی ایفیشنٹ بلڈنگ کوڈ بنا اس کوڈ میں وہ تمام پرویین ہے جو آپ ابھی تک شکایات کر رہے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے تھیں ہم غلط سمت میں تھے اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جس پہ گھر بننا چاہیے اگر میں ایک لائن میں اس بات کا جواب دوں تو وہ یہ ہے کہ اس کوڈ کے اندر آپ کا فوکس انسولیشن کے اوپر ہے اور اگر آپ آج اپنے گھروں کو انسولیٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ کے عادر سے زیادہ مسائل حال ہو جائیں گے تو آپ کا اگر ایک لاکھ کا بل ہے تو ای کن گرنٹی یو کہ اس میں سے جو ساٹھ ستر ہزار ہے وہ آپ کا ایئر کنیشننگ کا بل ہے بلکل ایسا ہے we can reduce it to one third آپ یہ بات کہہ رہے ہیں بہت بڑی statement ہے جی جی کہ ایک لاکھ روپیہ اگر آج بل آ رہا ہے اور وہ 50% reduce ہو سکتا ہے اس سے زیادہ reduce ہو سکتا ہے اچھا 50% یعنی کہ one third پہ آ سکتا ہے اگر آپ اس کی 33% جو نیا code بنائے اس کو implement کر دیں یہ کہہ رہا ہے بلکل تو اس code میں ایسی کیا چیز ہے جو اس کے بالکل اتنا reduce کر دیں ہماری اس code کے 16 chapters ہیں اس میں چیدہ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو thermos بنانا ہے ٹھیک ہے اس میں energy loss نہ ہو energy loss سے کہ میں نے heat transfer روکنی ہے سردیوں میں اگر میں نے گرم کیا ہے تو وہ گرمی میری باہر نہ جائے گرمی میں تھنڈا کیا ہے تو باہر سے گرمی اندر نہ آئے as simple as that میں نے اپنے گھر کو ایسا بنانا ہے اب وہ کیسے بنے گا enhanced insulation کے ثرو میں r2 کی walls بنا رہا ہوں میں نے r13 کی walls بنانی ہے وہ کیسے بنیں گی very simple 9 inch کی دیوار سے r2 بن رہا ہے ٹھیک ہے 18 کی کریں گے r4 ہو جائے گا دگنی ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ اس کو 5 foot کی بنا دیں 4 foot کی بنا دیں r13 ہو جائے گا آپ 9 inch نہ بنائیں آپ 4 foot کی بنا دیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا گھر گرم نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن کیا 4 foot کی دیوار ممکن ہے نہیں ممکن نہ ہمارے پاس اتنی space ہے اور نہ ہی ہمارے پاس اتنا budget ہے بائیلوز کا concern نہیں ہم تو فور the sake of discussion ہی بات کر رہے ہیں تو اب میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ ہمیں adoptability کی ضرور ہوتا ہے we love red bricks ٹھیک ہے ہمیں اس سے باہر نکلنے کی ضرور ہوتا ہے یہاں تو آپ چار foot کی دیوار بنا لیں آپ کا ایسی بڑا زبدست کام کرے گا آپ کا one third reduction ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن on انسولیشن بورڈ تو اس کی انسولیشن چار foot موٹی دیوار کے برابر ہوگی آپ آر 13 اچیو کر لیں گے ٹھیک اور آپ گھر جو ہے وہ اینرڈی ایفیشنٹ ہو جائے گا آپ اینرڈی لوس نہیں ہوگا وہاں پہ ہیٹ ٹرانسفر نہیں ہوگی کیا وہ کوڈ اپروو ہو چکا ہے کیا وہ کوڈ ایمپلیمنٹیشن کی طرف جا چکا ہے اب وہ ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے اچھا ان ڈوکمینٹیشن تو وہ کیبنٹ سے اپروو ہو چکا ہے پھر کیا تھا کہ یہ پروینجیل لیول پہ جانا ہے اور نیکا نیشنل آپ کی انرجی ایفیشنسی اینڈ ان کے پی کے تو اس نیشنل لیول کے کوڈ کو فولو کرتے ہوئے سبھائی لیول کے جو ادارے ہیں جیسے پیکا ہے پنجاب میں اس نے پنجاب کا کوڈ بنانا تھا پنجاب کے ویدر کو دیکھتے ہوئے پنجاب کے لیے باؤنٹری کنڈیشن کرنی تھی کہ کیسی انسولیشن ہو یا کیسی آپ کی وال کی ہو کیسی روف کی ہو کیسی ونڈو زون کیسی شیڈنگ ہو تو میرا خیال ہے ابھی تک نیکہ ہی یہ کام کر سکا ہے سبھائی سطح پہ یہ کام نہیں ہوا تو آئی ہوب کہ نیئر فیوچر یہ سبھائی سطح پہ آئے سبھائی سطح پہ جب یہ کام ہو چکے گا تو ایم ڈی اے ایف ڈی اے مطلب یو نیم it there are like i guess over 50 of these authorities in پاکستان ان سب authorities کو پھر پیکا کے بیلڈنگ کوڈ کو اپنے بیلڈنگ بائی لوز میں ایمپلیمنٹ کرنا ہوگا لامز انرجی انسیٹیوٹ نے ایک تحقیقاتی رپورٹ جاری کیا جس کا سسٹینیبل آرکیٹیکچر ایڈوانسنگ انرجی ایفیشنٹ بیلڈنگ اچھا یہ ایک سپیشل رپورٹ رائٹ آفٹر ایسی بی سی کے جاری کی گئی یہ انویسٹیگیشن اس کی کیا ہیں اس رپورٹ میں جو میری اطلاعات ہیں کہ ایک گورنمنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں اس کی ریس ریس لیکنگ ریپورٹ کب امپلیمنٹ ہو کیا ہو تو آپ نے عام آدمی کیلئی اس میں کیا سولیوشن کیا بیسیکلی ہم نے جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ریپورٹ تو پاکستان میں بنتی رہتی ہیں تو ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ اس ریپورٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہم عام انسان کو ٹارگٹ کرنا ہے لیمین کو تو یہ ریپورٹ آپ کو جو بات کرنے ہے پہلا چپٹر is about that آپ کو یہ بتانے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اینجی کریسز ہے کیا بڑا سیمپل سا ہے کہ گرمیوں میں سردیوں میں تین گنا کم ہے یا دھائی گنا کام میں تو دوسرا چپٹر جو ہے اس میں ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ ہمارے کرنٹ جو سکچرز ہیں وہ thermally comfortable ہیں کے نہیں ہے اس چپٹر کے در ہم نے ایڈنٹیفائی کیا کہ ہماری جو نو انچ دیواریں ہیں اس کی ریزیسٹنس ویلیو آر ویلیو ریزیسٹنس ریزیسٹنس ہے وہ 2 ہے سی رف ٹھیک ہے ایم نو گوئن انٹو یونٹس تاکہ وہ کمپلیکس نہ ہو جائے اب سمپلی آر ٹو ہے اسی طرح ہماری چھات کی بھی رفلی آر ٹو ہے کم ہے دو سے وہ بھی ہماری جو سنگل گلیز ہم استعمال کرتے ہیں تو آج ہم کہاں کھڑے آج ہم کھڑے تو ہم جتنی باتیں ابھی تک کر رہے تھے یہ ساری اس ریپورٹ کی اوپر ہی بیسٹ ہیں تو پھر ہم تھرڈ چپٹر میں گئے ہم نے کہا اچھا اب اس طرح کا گھر ہم جو بنا رہے ہیں ہم اس کی انرجی انیلسز کر لیتے ہیں کہ سال میں پورا سال کنڈیشننگ یوز کروں تو کس طرح کا گراف بنے گا تو ہم نے دیکھا پانچ ملیہ گھر ہوگا تو اس میں اتنے یونٹ یوز کرے گا جون میں جولائی میں اتنے تو ہم نے انرجی موڈلنگ کر دی very simple to understand you just have to open the book and اپنے گھر کو efficient بنا سکتے ہیں ان کی prices کیا ہیں availability کیا ہے prices کیا ہیں تو وہ ہم نے identify کر دی اب وہ اس chapter کے اندر وہ لکھے ہوئے ہیں اب مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کیا اب یہ پوری supply chain ہی change ہو جائے کی materials کی تو ہم نے اس report کے اندر کوشش کیا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے existing supply chain کے ساتھ اسی کو maintain رکھتے ہوئے انٹوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی RCC roofs کو استعمال کرتے ہیں ان کو energy efficient کیسے بنا سکتے ہیں تو this was our prime focus تاکہ آپ کو نئی skilled labor کی ضرور طرح پڑھ جائے آپ کی پرانے skilled labor بیکار نہ ہو جائے تو ان سب چیزوں کو مدرزہ رکھتے ہوئے ہم نے اس میں جو ہے چیزوں کو سورٹ آؤٹ کیا ہے تو اس کے بعد پھر ایک چیپٹر پھر چیپٹر تو اس میں ہم نے energy efficient materials کو لگا دیا ہم نے پھر energy modeling کی ہے تو ادھر آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا ایک typical گھر جو ہے وہ کتنی energy consumption کر رہا ہے and then ایک energy efficient house جو کتنی electricity consume کر رہا ہے تو زمین آسمان کا فرق ہے کہ ہم کیسی بیوکفی کر رہے ہیں اس اپنے جو weird architecture کو پریکٹس کر کے چھیک تو اس میں یہ جو آپ کے reports کے chapter ہیں ایک سادھا ایک عام آدم اس نے گھر بنانا ہے وہ اپنے architect کو اگر اس کو guide نہیں بھی کرتا تو وہ اپنے architect کو کیا باتیں بتائے کہ میں نے اگر سے پانچ مرلے کا گھر یا دس مرلے کا گھر بنانا ہے تو میرا گھر آپ کیسے بناؤ اس کی انسولیشن اس کے میٹیریلز اس کی جو موڈلنگ ہے وہ ساری چیزوں کا ٹیکنیکل تو اس کو نہیں بتاؤ گا تو اس کو آپ guide کیسے کرتے ہیں آپ اپنے architect سے سوال کریں کہ میں نے اس گھر میں رہنا ہے تو یہ میرا ڈیر ٹن کا ایسی کیوں لگ رہے میں آج سٹارٹ لیونگ ان دیت ہاؤس تو کہ میں ڈیر ٹن کا ایسی دس گھنٹے چلاوں گا تو مجھے پتا چلے کہ میرا ایسی ہر گھنٹے میں ایک یونٹ استعمال کر رہا ہے آپ اس کی بجائے اگر اپنے گھر کو ایفیشنٹ کر لیں ایفیشنٹ تین گھنٹے میں ایک یونٹ استعمال کرے گا اپنے آرکیٹیٹ کو کلیر انسٹرکشن دیں کہ مجھے وال آر ٹھرٹین کی چاہیے یا آر ٹین پلس چاہیے میری چھت آر ٹھرٹین پلس ہو اور میری ونڈو سائزنگ پروپر ہو جتنا ہمارا برائیٹ سن ہے یہاں پر آپ ایک تین فٹ کی کھڑکی دے دیں آپ اس کمرے میں اخبار پڑھ سکتے ہیں بیٹھ تو کیا مجھے دس فٹ کی ونڈو چاہیے کمرے میں ٹھیک ہے آپ آرکیٹیٹ سے ڈیمارڈ کریں کہ پروپر سائزنگ ہو میرے گھر کی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کی پروپر سائزنگ ہو گھر کی اورینتیشن میں ایک آرکیٹیٹ کچھ زیادہ کرنی سکتا فور انسیس ایک مانچ ملہ کا گھر ہے تو اب اس میں ایک آپ کو نہیں بتا کہ گھر نورت فیسنگ ہوگا ساؤت ہوگا اسٹ ہوگا ویسٹ ہوگا ہر فیسنگ پر گھر ملیں گے آپ کو تو آرکیٹیٹ کانٹ ریلی پلے وید دا اورینتیشن ایٹ 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 ہم اس طرح کے بائیلوز بنائیں سوسائیٹیز کے بائیلوز اس طرح کے ہو جس میں ہم ڈیٹرمن کریں کہ کیا موسٹ ایفیشنٹ آپ کی اورینتیشن ہو سکتی ہے فور دا پلوٹس کیونکہ میں ٹپیکل گھر بناتے ہیں تو ایک پانچ ملے کا ٹپیکل گھر آپ کو 90 لیکس کر رہا آج کی ڈیٹ میں تو آپ اس پہ دس لاکھ ایکسرا لگا دیں آپ کی والز آپ کی روفز اور آپ کی ونڈوز ایفیشنٹ ہو جائیں گی اور اس سے ایک لاکھ کی بجائے ون تھرڈ اس کا بجلی کا بل ہو جائے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں بلکل تو یعنی کہ دس لاکھ آپ لگائیں گے وہ آپ نیکس ٹو ٹو ٹری یئرز کے اندر آپ کا پی بیک ہو جائے گا اور ایک گھر کی لائف اگر پچاس سال ہے تو اگلے سنتالیس سال اگر تین سال بھی لگیں صرف اب میں بات کریں جو نرجی بل سے ریڈکشن ہو رہی کمفر لیول کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا ٹھیک ہے جو کمفر لیول انہانس ہوگا آپ تو اگلے سنتالیس سال آپ سیونگز انجوئی کریں گے یعنی کہ آپ نے ایک فگر دیا کہ پانچ مرلے کا دس مرلے دو گنال کا دو گنال کے گھر میں اگر آپ نے اس گھر کو انرجی ایفیشنٹ کرنا ہے تو اس کا ایک سیمپل ایک گھر بنائیں اس کو اس طرح فینسی بنائیں اس میں اچھے بڑی بڑی ونڈوز لگائیں باہر بھی شیشہ لگائیں اور سورہ لگا سیمپل سی بات یہ ہے کہ اگر ایک ٹپیکل گھر کو پار کرنے کے لیے آپ کو بیس کلو وارٹ کا سولر لگانا پڑتا ہے تو ایک انرجی ایفیشنٹ گھر میں آپ کو دس کلو وارٹ کا لگانا پڑے گا یا شاید سات آٹھ کلو سولر بھی اگر لگا رہے جہاں پہ اس نے دس کلو وارٹ کا لگانا ہے تو وہ بھی ریڈیوز ہو جائے گا یار دیکھیں یہ بڑا سیمپل ہے کہ دیر ٹن کی ایسی کے لیے لیے چھے پلیٹ چاہیے ٹھیک ہے تین ٹن کے لیے مجھے چاہیے بارہ میں میں ایک ایسی ہیپوثیٹیکل بات کر رہا اگر میری تین ٹن سے یوزیج ریڈیوز ہو ایک ٹن ہو جاتا ہے تو مجھے کتنی پلیٹ چاہیے تو ریڈیوز ہو جائیں گے تو آپ کے سولر کا سائز ہی ریڈیوز ہو جائے ایک گھر اگر انرجی ایفیشنٹ ہو گا تھے ہم گھروں کی بات کر رہے تھے تو گھروں سے فرق یہ پڑے گا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے گرمیوں میں ڈیمانڈ ہے 32,000 سردیوں میں کتنی ہے 13,000 18,000 کا فرق آ گیا تو گرمیوں میں اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے مجھے پلانٹس انسٹال کرنے پڑے پاور پلانٹس ٹھیک ہے جو کہ گرمیا ختم ہوئی وہ آٹ آف یوز ہو گئے ٹھیک ہے وہ پروڈکشن نہیں کر رہے ٹھیک ہے اب 18,000 میگا وارٹ کا مطلب کیا ہے 18,000 میگا وارٹ کے میں پلانٹ انسٹال کی ہیں 3 مہینے 4 مہینے بجلی دینے کے لیے یا 5 مہینے لگا لیں آپ تو میں نے 5 مہینے بجلی سپلائی کرنے کے لیے اون ایوریج 1000 میگا وارٹ کی کوسٹ 4 بلین ڈالرز ہے تو 18 سے آپ ضرب دے لیں تو 72 بلین ٹھیک ہے اب آپ کے الیکٹرک کو اس میں ایڈ کر لیں تو 80 بلین ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں نے 80 بلین ڈالر کی انویسمنٹ کی سمر پیک کو میٹ کرنے کے لیے سمر پیک گرمیوں میں تاکہ آپ کے ایسی چل سکیں اس کے لیے میں نے 80 بلین ڈالر کی کیا کر دی انویسمنٹ کر دی اب آپ نے ایسی چلائے 3 ماہ 4 ماہ آپ نے ایسی بند کر دی اب وہ 80 بلین ڈالر کی انویسمنٹ کی تھی تو میرے پاس تو پیسے نہیں تھے میں نے کئی سے لیز کی تھے اب میں نے ان کو پی بیک تو کرنا ہے تو وہ پلانٹ اگر بزنس ہی نہیں کرے گا میں پی بیک کان سے کروں گا ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ ہے ہمارا تو اب ضرورت سکتا ہے یہ ٹیرف کی بات کر رہے ہیں میں اس ڈیمانڈ کی بات کر رہا ٹھیک ہے کہ اس ڈیمانڈ کو ہم بیس ہزار اکیس ہزار بائیس ہزار تئیس ہزار کو یہاں پہ لے کے آسکتے ہیں ٹھیک ہے ہماری بجلی کی ڈیمانڈ بھی کم ہو جائے کیونکہ زیاری بات ہے ایک پر جو ایک یونٹ ہاؤس ہے بیسیکلی آپ کو ویرییشن ادھر مسئلہ کر رہی ہے کہ سمر میں جب بتیس ہزار جا رہا ہے اس کے لئے پلانٹ لگائے ہیں پلانٹ یوز نہیں ہو رہے باقی پورا سال تو پلانٹ کا یوٹیلیزیشن فیکٹر اس نیشنل لیٹا کے مطابق 23% ہے ٹھیک ہے جب 77% آف تائم جو پلانٹ یوز نہیں ہوگا تو آپ نے جو اس کو لگانے کوست ہے آپ پوری نہیں کر پائیں گے اور آپ کا یونٹ مہنگا تنین ہوتا چلا جائے گا اگر آپ آج اپنے گھروں کو نجی ایفیشنٹ کر لیں یہ جو آپ کی جو سمر پیکنگ لوڈ ہے یہ کم ہو جائے گا آپ کو آئندہ فیوچر میں اس کے لئے پلانٹس نہیں لگانے پڑیں گے اس صرف سمر پیکنگ کو میٹ کرنے کے لئے تو آپ کی فیوچر میں بجلی اس طرح سے مہنگی ہونا بند ہو جائے گی آج کی پوڈکاس کو ختم کرتے ہیں اگلی سیریز میں آپ سے بات ہو گی آج جو اہم ترین خبر ہے آج جو آج کی ڈسکشن کو اگر میں کنکلوڈ کروں کہ اگر آپ اپنے گھروں کے بلوں کو بجلی کے بلوں کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں کے ڈیزائن کو ٹھیک